بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے فراؤن کے بارے میں فراؤن کے بال اور ناخن آج بھی کیوں بڑھتے ہیں اس کی لاش آج بھی کیسے اتنی تازہ ہے فراؤن کی فراؤنیہ سہر کوئی واقف ہے جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر ظلم کے پارڈ آئے خداوندی کا دعویٰ کرنے والے مصری فراؤن کی لاش آج نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں رکھی گئی ہے فراؤن کی لاش سے متعلق بہت سی ایسے راز موجود ہیں جن کے بارے میں بہت سی لوگوں کو پتہ نہیں ہے آج ہم آپ کو فراؤن کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حران کو نقائق بتائیں گے جو آپ کے لئے نئی معلومات ہوں گی سن اٹھارہ سو اکانمیے سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فراؤنوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہیں یا نہیں تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کی پیغمبر عزت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فراؤن سمندر میں پانی میں اپنی فوئیس میں اتغرق ہوئیا تھا جبکہ اللہ کی پیغمبر عزت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر رب تعالیٰ نے خود دیا تھا لیکن فراؤن کی لاش کا کیا ہوا یا کسی کتاب میں نہیں لکھا لیکن قرآن مجید میں ظالم فراؤن کی انجام سے متعلق عجیب بات موجود ہیں جس کی کسی کو سمجھ نہ تھی قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر بانمے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو آج ہم نے تیری ہی لاش کی نجات دیں گے تاکہ تا تون کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بات اور حقیقت یہ ہے کہ بہت آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں یہ واقعہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل پیش آیا تھا فراؤن کو ڈوب کر مرنے کے بعد فراؤن کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا مصریوں میں ایک شخص نے سائل پہ پڑی فراؤن کی لاش پہچان کر پہلے دربار کو بتایا پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا درباریوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر پوری شان و اترام کے ساتھ تابود میں رکھ کر محفوظ کر دیا انود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی فراؤن چونکہ سمندر میں ڈوب کر علاق ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمعی رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش پہ نمکیات کی وطہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح انود کر دیا اللہ کی کتاب قرآن کری میں فراؤنوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس سلسلے میں فراؤن کا جسم محفوظ کرنے سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی سال اٹھارہ سے کتر میں مصر کی شہر غورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فراؤنوں کی انود شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی احمد عبد الرسول نے نوادرات چوری کرنے بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے قریب طیبہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے خفیہ راستہ کے علم ہوا جب وہاں نوادرات کی چوری کے لیے سرم کھود رہا تھا تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا اس جگہ مستصد خدای عمل میں لائی گئی اور سال اٹھارہ سے کانمے کو دوسری ممیو کے ساتھ فیراؤن کی لاش بھی ملی اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام درج تھا اس کی لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تزدیق ہوگی کہ گوھر فیراؤن کی لاش ہے سال 1986 میں فیراؤن کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درواز کی کہ فیراؤن کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ سے معلوم کی جائے بعد ازا فیراؤن کو ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لئے بقاعدہ فیراؤن کا پاس بورڈ بنایا گیا تھا کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون میں مطلبک لاشوں کا بھی پاس بورڈ بنایا جاتا تھا فرانسیس کی حکومت نے بہت شان و شوقت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فیراؤن کی ممی کا ائرپورٹر استقبال کیا اس کے بعد فیراؤن کو ممی کو مائر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالہ کیا گیا مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام ازا کی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اور موت بھی اس کی پانی میں ڈومنے کے بعد ہوئی تھی ڈاکٹر کو علیم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے تجسس کے آتھوں مجبور ہو کر فرانسی ڈاکٹر مصر گئے جانون انہیں نے ایک مصری سائنستان سے ملاقات کی اس مصری سائنستان نے قرآن پاک کھول کر سوریل یونیس کی آیت نبوے اور چھائنمے کا ترجمہ کر کے ان کو سنایا فیراؤن کے بال اور ناخن تحال بڑھتے ہیں اس حوالے سے سائنستان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں ہر سال پانرہ مارچ کو مصر کے معزم میں رکھی فیراؤن کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں وہ اس کا بڑا ہوا گوش کھا جاتے ہیں اور پھر فیراؤن کی ممی ڈرسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اس چیزے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے قرآن مجید کے آیت کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقید ہے کہ فیراؤن کو اللہ تعالی نے پانی میں غر کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش پر نشان عبرت منا دیا گیا دوستو امید کرتا ہوں چینل کا سبسکرائب اور لائک لازمی دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال دے گیا اللہ حافظ